مالک کے حضور جب بندہ اجت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمت بندے پہ ناظر ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ابھی اس نے سجدے میں چانا ہوتا ہے ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے باق اور صاف ہو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت لکھتی ہے اور بندہ مسلح پہ سبحان ربی العالی کہ نقمِ علابتہ ہے رکوع کرتا ہے سجدے کرتا ہے جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتی عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائٹ پہ رکھے دے یہ دوبارہ اس کو دے دیں اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں اللہ اکبر اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں جب رکوع میں جاتا ہے تو کندوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے آپ نے درخت کی شاک کو پکڑ کے جنبش دی ہرکت دی وہ اس میں خزان تھا درخت کی شاک کے سارے زرد پتے گر گئے ایک صحابی پاس کرے تھے انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاک کو یوں ہلایا کیوں ہے انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں ایک درخت آیا اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے حضور نے اس طرح درخت کی شاک کو پکڑ کے ہلایا یوں پتے جڑ گئے ہم اس منظر کو دیکھتے رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاک کو ہلایا گیا اور سارے پتے جڑ گئے جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتی ہے اور وہ باگ اور زاپ ہو جاتا ہے ایک دن فرمایا سعابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچھ اہل رہ جائے گا عرض کی نہیں فرمایا اس طرح جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا فرمایا صلاة و میراج المومنین نماز مومنوں کا میراج ہے اماد الدین الصلاة نماز دین کا ستون ہے حب با علیہ من دنیا تم ثلاث عطیب بن نساء و جوئلت قررت عینی فی الصلاة مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوحہ بیویاں اور میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے اور حضور نے یہ بھی اشار فرمایا من تارک السلاة متعمدن وقد کافرہ جس نے جان گوچ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کی تو کیا یعنی کافروں والا کام کیا حضرت امام فخر بن رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظو اللہ السلاوات بس صلاة الوستہ اس قائد کریمہ کے تحت ایک عورت مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ حضور کی چوکھٹ کا پتہ بتلایا گیا اب وہ حاضر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا خامت سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجود کی کے اندر زنا کر لیا حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرقبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی ہوں اب جب کہ میرا ضمیر جاگہ ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے حضور نے اشارت فرمایا جو تُو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تُو شادی شدائے اور جو تُو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے اور جو تُو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتقب تِ کبیرہ تُو نے کبیرہ گناہ کیا ہے اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گی اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے لیکن جس طرح تُو گبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھاتا شاید تیری نمازِ اثر قضاء ہو گئی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس باب میں کتنی سخت سستی کرتے ہیں کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھنے چلے وہ کہتے ہیں بس یاد میرے کپڑے پلید ہیں کپڑے میرے پاک رہے ہیں تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا تیرے کپڑے بھی پلید ہیں تیرا دل بھی پلید ہے تو اس کے حضور جھوکے تو دیکھ تن بھی ستھرا کر دے گا تیری دو کو بھی پاکی دے دے گا تیرے کلب کو بھی تحارت بخش دے تو اس کے حضور آ جھک اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا بلاخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا کتنے گناہ کیا اس نے کتنے جرم کیا اس نے لیکن بلاخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا بلکہ ایک روایت مستند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا کترہ چلو پہ لیتا ہے جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نماز کے قسط کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں اگر اس نماز کا آلہ درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمتیں نازل ہوگی یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے سجدے میں پہشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگیں تو وہ مالک ہماری اوپر رحمتیں نازل کرے گا آج پوری دنیا کے اوپر کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں مسلمان کے پاس آلاتِ حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت ایک عرب چالی کروڑ ہے افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی چھپن اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی مادنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی مادنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس وہ سجدے کی آبرو وہ سجدے کی عزت وہ پہشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے بالا ہے جو سب سے بالا ہے جس نے موسیٰ کے فیرون کو نیل کی موجو میں ڈبو دیا کیا پوری امت مسلمہ ایک عرب چالی کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربیالعالہ کے نغمِ علاب کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور قل قدس کے اندر بہتا ہوا خون شبرغان سے لے کر قابل و کندھار تک اور موسیٰ سے لے کر تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے ہم کٹ گئے ہم پٹ گئے اسلے بھی موجود افرادی قفت بھی موجود سیاسی طاقتے بھی موجود لیکن اس کے باوجود مسلمان دفتہ چلا جا رہا ہے اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صدحیف مو مور دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے توفانوں کے جو تین سو پوکر جرد اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رکم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے آج وہ امت بیچ منجدار کے اس امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے ہمارا ہماری فریاد ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت کوئی طاقت ہمیں نہیں لٹار سکتی آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک اپنے مخالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خیراج پیش کریں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں ساڑھے سات سو مرتبہ کے قریب دیا گیا اور ایک آخری بات ارز کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آخر آیا تو آخری وسیعتیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی وہ کیا تھی دو وسیعتیں تھی حضور کیا جب حضور ایام مرض میں تھے اور آخری وسیعتیں اس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں کیا وہ یہی تھا السلات 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 لوگوں میں تمہیں نماز کی تعقید کرتا ہوں میں نماز کی تعقید کرتا ہوں اور دوسرا فرمایا جو تمہاری ملک میں تمہارے غلام اور تمہارے لونڈیوں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تعقید کرتا ہوں یہ آخری دو باتیں تھی جو حضور نے ارشاد کی حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور حقوق العباد کے حوالے سے حضور نے کمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تعقید امت کو دی اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے آئیے